موسیقی پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے جو تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تھے ان میں سے ایک سب سے نمائے نام ہے گورنمنٹ سادی ایجورٹن کالیج بھالپور گورنمنٹ ایسی کالیج بھالپور کا شمار برے سغیر ہی قدیم ترین درسگاؤں میں ہوتا چلا آ رہا ہے اس ادارے کو ستمبر 1886 میں تعمیر کیا گیا یہ ادارہ بھالپور کے سرکاری تعلیمی اداروں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے اس کالیج کے پہلے پرنسپل پروفیسر بابو پرسنکمار بوس تھے جنہوں نے 1886 سے لے کر 1901 تک اس ادارے میں پرنسپل کا عہدہ سنبھالا ایسی کالیج کے طلبہ نے زندگی کے ہر شعبے میں نمائے مقام پیدا کیا ایسی عظیم نام جنہوں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کر کے اس کالیج اور پاکستان کا نام روشن کیا جن میں احمد عدیم قاسمی، منیر نیازی، محمد خالی دکٹر، دلشال گرونچی نے ادب میں جبکہ محمد سمیو اللہ خان فلائنگ ہارڈز، ہاکی پلیئر احمد نجہان جنہوں نے کھیلوں کی دنیا میں اپنا نام بنایا بہت سے طلبہ نے بطور ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان اور دیگر شعبہ زندگی میں شہرت پائی اس کے علاوہ بہت سے نامور لوگ بطور استاد اس ادارے سے وابستہ رہے بہت سے نایاب تصانیف سمیت پچاس ہزار سے زائد کتب پر مشتمل ایک شاندار لائبریری بھی اس کالیج میں موجود ہے کھیلوں کے لیے وسیع میدان، جمینیزم اور تین کشادہ حال کالیج کی ہم نصابی سرگرمیوں کے لیے ہر وقت تیار ملتے ہیں بی ایس اور ایم ای کی کلاسز میں کو ایڈیوکیشن کا سنسلہ جاری ہے گزرشتہ کچھ سانوں سے گورنمنٹ ایسی کالیج بھالپور میں فرسٹ یئر پری کوچنگ کلاسز کا اتمام کیا جاتا ہے تاکہ میٹرک سفاری طلبہ کا قیمتی وقت ضائع نہ ہو گورنمنٹ ایسی کالیج کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ برسغیر پاک وہند کے مروف ماہرین تلیمی یہاں خدمات سرمجان دیتے رہے ہیں ایسی کالیج بھالپور اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی نمائیہ حیثیت رکھتا ہے یہاں پر ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی موجود ہے ساف پانی مہیا کرنے کے لیے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی کالیج بھی مہیسر ہیں تاکہ بچوں کو ساف پانی مل سکے ڈاکٹر خالد اکبال ریاض جو کہ ساندھے کے جیٹرن کالیج بھالپور کے موجودہ پرنسپل کا عوضہ سنبھار رہے ہیں اور وائس پرنسپل کے عوضے پر خالد محمود فائز ہیں ایسی کالیج بھالپور اپنی خدمات سرانجام دیتے ہوئے 133 سال مکمل کر چکا ہے